اسلام علیکم سامین چوبیس شوال المکرم اور چار مئی ہیں خبر کا عنوان ہے جنگ بندی کی کوشش یا مزید خون خرابہ دراصل اسرائیل ایک طرف جنگ بندی کی بات کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہم نے حماس کو جنگ بند کرنے کا ایک ہفتہ کا وقت دیا ہے دو جو تجویزیں بھیجی ہیں اگر وہ منظور نہیں کی قبول نہیں کی تو ایک ہفتے بعد رفاہ پر حملہ شروع کر دے جائے گا دوسری طرف این اسی وقت اسرائیل عالمی میڈیا کو یہ بتا رہا ہے کہ ہم نے غزہ کے لوگ سے کہا ہے کہ وہ رفاہ سے نکل جائیں اور کہیں دوسری جگہ منتقل ہو جائیں اس بارے میں عالمی میڈیا میں آج ایک بڑی خبر شائع ہوئی ہے وہ میں آپ کو منوان پڑھ کر سنائے دیتا ہم ہیڈنگ یہ ہے اسرائیل نے رفاہ سے لوگوں کو نکالنے کا منصوبہ امریکہ کو اور امدادی تنظیموں کو بتایا ہے رفاہ سے المواسی کے رہاشیوں کو غزہ کے جنوب مغربی ساحل پر کنارے پر منتقل کرنے کا منصوبہ ہے پولیٹکو اخبار نے لکھا ہے کہ اسرائیل نے امریکی صدر جو بیڈن کی انتظامیاں اور امدادی تنظیموں کو رفاہ کے رہاشیوں کو منتقل کرنے وہاں سے ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجنے کا اپنا منصوبہ بتایا ہے اسرائیل رہاشیوں کو رفاہ سے غزہ کے جنوب مغربی علاقے المواسی منتقل کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے ادھر وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ امریکی انتظامیاں نے رفاہ میں اسرائیلی آپریشن کے لیے کوئی جامع منصوبہ نہیں دیکھا مطلب آپ سمجھ گئے ہوگے اسرائیل نے جیسے پہلے غزہ کے لوگوں سے کہا تھا کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جائیں وہ بیچارے مجبوری میں ہو گئے تھے اور آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے لوگوں پر راست میں حملہ کر دیا گیا تھا اب اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ رفاہ سے بھی دوسرے علاقے میں جانا پڑے گا وائٹ ہاؤس نے مزید کہا کہ ہم کسی بھی فوجی کارروائی سے پہلے اسرائیل کے ساتھ رفاہ کے تعلق سے بات چیز جاجی رکھنا چاہتے ہیں دوسری طرف ایک اور اخبار ہے والیٹ سٹریٹ اس کے ذرائع نے بتایا کہ اسرائیل نے حماس کو جنگ بندی کے معادے پر راضی ہونے کے لیے ایک ہفتے کا وقت دیا ہے اگر نہیں مانتا ہے تو رفاہ علاقے میں اسرائیل فوجی آپریشن شروع کر دے گا اخبار لکھتا ہے کہ حماس ایک طویل مدتی جنگ بندی کی خواہ ہیں اور امریکہ سے اس بات کی زمانے چاہتی ہے کہ اسرائیل جنگ بندی کا احترام کرے گا حماس کے عہدے داروں نے خدشات کا اظہار کیا ہے کہ تازہ ترین تجویز بہت موبہم ہیں گول مول ہیں اور اسرائیل کو دوبارہ لڑائش شروع کرنے کی گنجائش فرام کر رہی ہے والیٹ سٹریٹ جنرل نے مزید لکھا کہ مصر نے حماس کے سینر اہدے داروں کو مذاکرات جاج رکھنے کے لیے آنے والے دنوں میں قاہرہ واپس آنے کی دعوت دی ہے ادھر خبر دینے والی ایجنسی ریٹرز نے بتایا ہے کہ امریکی انٹیلیجنس کے ڈیریکٹر ویلیم برنس غزہ سے متعلق اجلاسوں میں شرکت کے لیے قاہرہ پہنچے ہیں حماس نے تصدیق کی ہے کہ وہ اپنا مذاکراتی وفد آج ہفتے کے دن قاہرہ بھیج رہا ہے تحریک حماس کے رہنمہ حسام بدران نے اعلان کیا ہے کہ مذاکراتی وفد کے مصر جاننے سے پہلے اندرونی مشاورت یعنی صلاح و مشورہ کیا جائے گا ادھر اسرائیلی اخبار یدیعوت احرونوت نے کئی دن پہلے لکھا تھا کہ اسرائیلی فوج نے غزہ کی پٹی کے جنوب مواقع شہر رفاہ میں متوقع آپریشن کے لیے اپنی تیاریاں مکمل کر لی ہیں چیف آف اسٹاف نے غزہ کی پٹی میں ہماس کے آخری مضبوط گڑھ میں آپریشن کے منصوبے کی منظوری دے دی ہے اسرائیلی فوج کا اندازہ ہے کہ اگلے اٹھالیس سے بہتر گھنٹوں کے اندر غزہ کی پٹی میں آپریشن کا فیصلہ کر لیے جائے گا ذرائع نے کہا کہ آنے والے گھنٹے فیصلہ کونے اس دوران یا تو ہماس کے ساتھ یرگو مالیوں کا مہادہ ہو جائے گا یا اسرائیلی فوج رفاہ میں داخل ہو جائے گی انہی حالات میں امریکہ نے رفاہ میں کسی بھی فوجی آپریشن کی مخالفت کرتے کہا ہے کہ کسی آپریشن سے پٹی میں بگڑتے ہوئے انسانی بہران مزید تباکن ہو جائیں گی اخبار نیو یارک ٹائمیز نے لکھا ہے کہ امریکی سطر بائیڈن کی انتظامی اسرائیل اور ہماس کے درمیان غزہ کی پٹی میں جنگمندی کے معادے تک پہنچنے کے ایمکان کے بارے میں پر امید ہے ان ذرائع نے وضاحت کی ہے کہ بائیڈن اور ان کی قومی سلامتی کی ٹیم کا خیال ہے کہ ایسے معادے پر پہنچنے کا محدود امکان موجود ہے جو غزہ میں جنگمندی کو کم از کم آرزی طور پر روک دے اور شاید اسے ہمیشہ کے لیے بھی ختم کر دے چوبیس گھنٹے پہلے بین الاقوامی حکام نے رفاہ پر حملہ کرنے کی اسرائیلی فورسیز کو دھمکی کے نتائج سے خبردار کیا تھا حکام نے کہا تھا کہ یہ آپریشن قتل عام ہو سکتا ہے اقوام متحدہ کے دفتر برائے انسانی امور کے ترجمان جینزے لائل نے کہا کہ رفاہ میں دراندازی ایک قتل عام اور پوری غزہ کی پٹی میں امدادی کار روائیوں کے لیے ایک بڑا دھشکہ ہو سکتا ہے اسرائیل نے رفاہ میں ہماش کے خلاف آپریشن کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے رفاہ میں تقریباً دس لاکھ بیگر لوگ رہ رہے ہیں یہ لوگ جھوپڑیوں میں اور کیمپوں میں رہ رہے ہیں عالمی ادارہ صحت کے ایک عددہ نکاح ہے کہ اسرائیل کی جانب سے زمین حملے کی صورت میں ایک ہنگامی منصوبہ تیار کر لیا گیا ہے اس منصوبے میں ایک نیا فیل ہسپتال بھی شامل ہے تام انہوں نے کہا کہ یہ منصوبہ ایسا نہیں ہے کہ بڑی تعداد میں امواد کو روکنے کے لئے کافی ہو بہرحال اس طرح کی صورتحال چل رہی ہیں اور آپ اس انداز لگا سکتے ہیں کہ اسرائیل کے ناپاک منصوبے کیا سے کیا ہوتے جا رہی ہیں